کوئت سے عالمی اخبار کے سبتر حمدانی کا سلام پہنچے ہم نے یہاں کوئت میں اپنے قیام کے دوران یہاں مختلف اصناف کے اہل کلم کی تخلیقات کی ایک جھلک آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آج اس زمن میں کوئت میں یہاں ہمارے ساتھ عبداللہ عباسی موجود ہیں عبداللہ عباسی کا نام یوں تو نشریات کی دنیا میں یہاں کوئت کے لوگوں کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں ہے کیونکہ ریڈیو کوئت کی اردو سرویس کی معنوس تر آوازوں میں سے ایک معنوس آواز ہے لیکن اردو زبان اور اردو عدد کی آیا ترقی اور ترویج کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں صفحہ اول کے لوگوں میں عبداللہ عباسی کا شمار ہوتا ہے آج ہم عالمی اخبار کے قارعین سامین اور ناظرین کے لیے عبداللہ عباسی کی ایک نظم اور ایک غزل پیش کر رہے ہیں عبداللہ عباسی سب سے پہلے قضب پیش کروں گا اشان تم نے دیکھا کہاں حالات کا چہرہ لوگوں تم نے دیکھا کہاں حالات کا چہرہ لوگوں شورِ محشر تھا میری شہر میں برپا لوگوں بس ذرا غور سے اکبار ہی پڑھنا لوگوں بس ذرا غور سے اکبار ہی پڑھنا لوگوں ایسا دی دشوار نہیں مجھ کو سمجھنا لوگوں تھا سخن فہم نہ شائر نہ کوئی دانشور ہر ہنر مجھ کو زمانے نے سکھایا کچھ نہیں چاہیے بس ایک محبت کے سوا مجھ کو درکار نہ شہرت نہ ستارے لوگو رخواہوں کبھی میں موڑ کے دکھلا دوں گا رخواہوں کبھی میں موڑ کے دکھلا دوں گا مجھ کو گر آپ نے یوں دل میں بسایا دوں خود بنا لیتا ہوں میں دہر میں راہیں خود بنا لیتا ہوں میں دہر میں راہیں تم نے دیکھا نہیں کیا بہتا دریہ دوں ایک نظر پیش ہے تنہائیاں جب تمہاری روح میں سرائیت کرنے لگی رناتے سیاہ چادر روڑے جب تم کو ڈرانے لگیں ان اندھیروں اور تنہائیوں سے دامن چھڑا کر کبھی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہوئے اپک پر چمکتے ستاروں سے آنکھیں ملا کر بھولی بسری یادوں کے سفر پر جب تم نکلو گی اعتبار کرو جانا ان یادوں کے سفر پر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بشپن سے جوانی تک ہر ایک پل کی یادوں میں تمہارے ساتھ ہوں وہ باغات، آم، امرود، کٹارے اور خربوزے کے جہاں زندگی کے کئی پل ہم نے ساتھ گزارے تھے ایک انجانے موضوع پر ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے کبھی درخ پر چڑنا، اترنا، پھر چوم کر جانا تمہارا پکڑنا اور خوش ہونا ہمیں ہار کر بھی بہت اچھا لگتا تھا اعتبار کرو جانا اس سفر پر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بہت شکریہ علمی اخبار کی طرف سے ممنون ہوں میں قویت کے نشریات اور عدب کے ایک منفرد نام عبداللہ عباسی کا سبد الحمدانی قویت سے آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ و ناصر